نمشکار میں ہوں پونتیاگی ہٹ اینڈ رن کیس میں جو کیندر سرکار نے قانون بنایا ہے اس کے ویروہد میں پورے دیش کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ٹرک ڈائیور سڑک پر آگئے چکہ جام کر دیا گیا اور ان ٹرک والوں کی ایکتہ کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکار کو وہ قانون پر روک لگانی پڑی ہے اور اب گرہ منترالے نے ٹرک ایشوشییشن کے پدادکاریوں سے میٹنگ کرنے کے بعد یہ بیان جاری کیا ہے کہ ابھی تک وہ قانون لاغو نہیں ہوئے ہیں اور اگر ہم قانون لاغو کریں گے تو جو ٹرک ایشوشییشن ہے اور جو ٹرانسپورٹ کونگریس ہے یعنی جو یونین والے ہیں ان سے اس بارے میں ویچار بمرز کرنے کے بعد ہی اس قانون کو لاغو کیا جائے گا اس کے بعد دیش کے ٹرک ایشوشییشن نے اس ہڑتال کو واپس لے لیا اور پھر سے ٹرک سڑکوں پر اتر گئے ہیں لیکن سوال یہ بنا ہوا ہے کہ کیا یہ قانون پوری طرح سے سماپ کر دیا جائے گا تو جو سوطر ہیں سرکار کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا اب کیا جا سکتا ہے کیونکہ کانون بن چکا ہے راشت پتی کے حق تاکشر کے لیے وہ کانون جا چکا ہے جو ہم اس شاجی نے سنسد میں پیس کیے تھے نئے کانون اور اب جو ہے اس میں امیٹمنٹ کرنے کی جرد پڑے گی یعنی سنسد کے سطر میں ہی اس کے اندر ایک بار پھر سے سنسودن کرنا پڑے گا جیسا میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اس کانون کو لے کر جو ڈرائیوروں میں ایک بھے ہے اس کا ایک پکش ہے اور اس کا پکش یہ ہے کہ جو ڈرائیور ہے جادہ ترک ڈرائیوروں کی جو تنکھا ہے اگر کوئی ٹیکسی چلاتا ہے کوئی آفیس میں گاڑی چلا رہا ہے پندرہ ہزار سے شروع ہوتی ہے اور ٹرک ڈرائیوروں کی جو سیلری ہے پندرہ ہزار بیس ہزار جادہ کسی کی ہوگی تو پچیس ہزار اور وہ جو پچیس ہزار روپے بیس ہزار روپے تنکھا لینے والا ڈرائیور ہے یہ گرہ منترالے نے اس پشٹ کیا ایکس پر پوشٹ لکھا گیا کہ یہ کیول ٹرک ڈرائیوروں پر لاغو نہیں ہوتا ہے یہ بس چلانے والوں پر لاغو نہیں ہوتا ہے یہ جو کانون ہے ہٹ اینڈ رن کانون یہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ سڑک پر درگٹنائیں زیادہ ہو رہی تھی سپریم کورٹ نے سرکار کو یہ کہا کہ جس طرح کے ہٹ اینڈ رن کیس سننے میں آ رہے ہیں اور جس کے قارن پرتیک ورش لگ بگ پچاس ہزار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے تو کندر سرکار کو سپریم کورٹ نے کہا اس پر آپ ایک سخت قانون بنائے تاکہ لوگ ایکسیڈنٹ کے بعد لوگوں کو تڑپتا ہوا سڑکوں پر چھوڑ کر بھاگے نہیں قانون بنانے کے پیچھے کا مقصد یہ تھا اب سپریم کورٹ نے سرکار کو جو گائیڈ لائن دی کہ اس پر سخت قانون بنائے جائے سرکار نے ادھکاریوں کو بٹھایا بھئی اس پر سخت قانون بنائے انہوں نے کہہ دیا صاحب دو سال کی سجا کو دس سال کر دو جرمانہ جو ہے بڑھا کر سات لاکھ کر دو اب یہ ادھکاری ہیں اور جیسا میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا جتنے بھی یہ آئیے صدیقاری ہیں جو منترالے کے سچیو ہیں یہ جو نیتی نردھارن کرنے والے لوگ ہیں یا یہ جتنے بھی بڑے بڑے نیتہ ہیں کسی بھی پارٹی کے نیتہ ہوں آپ دیکھیں کہ کوئی ایک ایم ایل ای بھی بن جاتا ہے نا وہ بھی اپنی گاڑی خود نہیں چلاتا ہے کوئی نہ کوئی ڈرائیور چلائے گا صاحب پیچھے بیٹھے ہوں گے اور صاحب جب پیچھے بیٹھے ہوں گے تو جو بھی گاڑی سے ٹکرائے گا اس میں جو بھی درگٹنا کا دن ملے گا وہ تو ڈرائیور کو ملے گا اور اس لیے ابھی جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ قانون ایسا ہے کہ پرتیک گاڑی چلانے والے پر یہ لاغو ہوگا منشہ جو ہے سرکار کی وہ کہیں غلط نہیں ہے منشہ تھی کہ اس پر جو لوگ روڑ پر تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں خون ادھگ بہنے سے یا ان کو سمیہ پر علاج نہ ملنے سے اس پر سکتی ہونی چاہیے اس پر کوئی منع نہیں کر رہا لیکن آپ سوچئے اس دیش میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو میری طرح کے لوگ ہیں جو میں اپنی موٹر سائیکل اپنی گاڑی چلاتا ہوں اپنی کار چلاتا ہوں اور ایسے بہت لوگ ہیں جو اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا سلمان خان نے اسی طرح سے ہٹ اینڈ رن کیس میں کئی لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی تھی جس میں موت ہو گئی تھی گریب لوگوں کی جو فٹ پات پر سو رہے تھے لیکن اس کا کیا ہوا کیا سلمان خان کو اس میں سجا ہوئی ہم سب نے دیکھا کہ سلمان خان کا ایک ڈرائیور اس نے یہ سارا جرم اپنے اوپر لیا حالانکہ کانونی پہلو ہے میں اس پر زیادہ نہیں جاؤں گا لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ سلمان خان گاڑی چلا رہا تھا ایسے گواہ تھے جنہوں نے اس کو دیکھا اور کوٹ میں گواہ ہی دی اس کے باب جود بھی وہ جیل نہیں گئے ایک ویکتی آتا ہے وہ ڈرائیور بن جاتا ہے وہ کہتا ہے صاحب میں چلا رہا تھا اور ایسا ہم نے کئی بار دیکھا ہے تو یہ جو پیسے والے لوگ ہیں یہ اس قانون کا توڑ بھی نکالتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نیچلی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک کیس لڑیں گے اور ان کو کبھی سجا نہیں ہوگی یعنی پستہ کون ہے پستہ گریب آدمی ہے جیل جائے گا کون گریب آدمی اور اس لیے میں نے بھی کہا تھا کہ جو آکروس ہے وہ ڈرائیوروں کا آکروس اپنی جگہ اس لیے جائے جائے کیونکہ پہلے بھی جو قانون بنا ہوا ہے کہ اگر ایک لاکھ روپے کا بھی جرمانہ کسی ڈرائیور پر ہوتا ہے درگھٹنا کوئی جان پوچھ کر نہیں کرتا اچانک میں کوئی گاڑی کے آگے آ جاتا ہے کئی بار کوہرے میں گاڑی ٹکڑا جاتی ہے کئی بار نیند کا جھٹکا لگ جاتا ہے کیونکہ ڈرائیوروں کو بارے بارے چودے چودے گھنٹے گاڑی لگاتار چلانی پڑتی ہے اور کئی بار ایک گنتو سے دوسرے گنتو تک پہنچنے کے لیے ٹرک والوں کو تو چھے چھے ساستہ دن ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے اور ایسی حیث تھی میں جب ان کا پورا سریر ٹوٹا ہوا ہے جیسا میں نے کہا ان کی تو آنکھیں خراب ہو گئی یہ ایک سروے آیا ہے کہ جتنے بھی ڈرائیور ٹرک چلا رہے ہیں اس میں تیس پرتیسے ڈرک ڈرائیوروں کی حالت یہ ہے کہ ان کا شریر ٹھیک نہیں ہے ان کا سواست بھی ٹھیک نہیں ہے بہار کا کھانا کھانا ہے بے ٹائم کھانا ہے آرام مل نہیں رہا ہے اور آنکھوں کو لگاتار سڑک پر جمائے رکھنا ہے اس کے قارن ان کی آئی سائیڈ خراب ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے ان کو ایسا بندوہ مجدوروں کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جو وہ جو ٹرک کے کمپنی والے ہیں پیسے والے لوگ ان کے اوپر کوئی ایسا ایکٹ لگتا نہیں ہے ان کے لیے کوئی سرکار چنتہ نہیں کرتی نہ کوئی ٹرانسپورٹر چنتہ کرتا اب اوپر سے یہ کڑے قانون دو سال کا بھی اگر سجا کسی ڈرائیور کو ہوتی ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی جمانت کے لیے بھی پیسے دے سکے دو سال جیل کی سجا کاٹے گا اور اگر سوچئے کوئی گریب آدمی جیل میں بند رہے گا دو سال تو اس کے گھر بھی برباد ہو جائے گا وہ سجا پہلے سے پریاب تھی لیکن سرکار کو یہ دی سجا بڑھانی ہے بڑھنی چاہیے نشت روپ سے کیونکہ کوئی بھی کسی کو ٹکر مار کر اگر گھائل کر دیتا ہے اور موت کا کارن بنتا ہے تو اس کو سجا ہونی چاہیے لیکن اس کی یہ بات بھی سننی چاہیے کہ آخر کار کارن کیا تھے گلتی کس کی تھی عام طور پر عمومن بڑی گاڑی کی ہی گلتی بتائی جاتی ہے سڑک پر ٹرک والا اور بس والا کتنا بھی اپنی لین میں چل رہا ہو کتنی بھی کنٹرول میں گاڑی کو چلا رہا ہو عام طور پر آپ دیکھئے میں نے تو دیکھا ہے ہائی وے پہ جو لیمٹ ہے ٹرک کی یا بسوں کی گاڑی کی عام طور پر ایک دو کی بات نہیں کر رہا لیکن عام طور پر وہ ٹرک والے اپنی لین میں چلتے ہیں کیونکہ گاڑی عام طور پر اتنی لوڈ ہوتی ہے اس میں اتنا وجن ہوتا ہے بہت زیادہ سپیڈ پر چل ہی نہیں سکتی دوسری طرف وہ جو قانون ہے اس کو پالن بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ان کو پکڑے گا کوئی بھی ان کے اپمان کر دے گا گالی گلونچ کر دے گا ایک سپاہی جو کھڑا ہے سڑک پر ابے تبے کی باشا تو تڑاک کی بازا استعمال کرتا ہے اس ٹرک ڈرائیور کا کوئی سممان نہیں ہے ایسا ہم نے دیکھا ہے موڈی جی کی سرکار سے ان ٹرک ڈرائیوروں کو بڑی امید تھی اور اس لیے جب میں نے پہلی ویڈیو کی تھی تو ٹرک ڈرائیور اس میں نیچے کمنٹ لکھ رہے تھے اس میں لکھ رہے تھے کہ ہم تو موڈی جی کو یہ مانتے تھے کہ یہ گریبوں کی سرکار ہے اور ٹرک ڈرائیور لکھ رہے ہیں میری بات ہوئی پرسنلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اجولہ گیس موڈی جی نے دی ہمیں فری کا بیما پانچ لاکھ تک کا وہ موڈی جی سرکار میں ملا ہے کئیوں کو مکان ملے ہیں تو ہمیں امید تھی کہ موڈی سرکار ہماری سمسیاؤں پر دھیان دے گی لیکن دربھاگے سے موڈی سرکار کے دس سال پورے ہونے کو جا رہے ہیں ٹرک ڈرائیور اور بش ڈرائیوروں کی اس تھی میں زیادہ صدہار نہیں آیا ہے ان کے لیے ووٹ ڈالنے کا بھی کوئی پراوادھان نہیں کیا گیا ہے کیونکہ وہ ٹریولنگ کر رہے ہیں گاڑی لے جا رہے ہیں ووٹ بھی کیسے ڈالیں زیادہ تر لوگ اس میں بی جے پی کے موڈی جی کے سمرتھک ہیں کیونکہ ٹرک والوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ہائی ویز بنے ہیں ورڈ کلاس جو ہائی ویز بنے ہیں ان کی وجہ سے ان کا جیون بہت صدرہ ہے کیونکہ ان کو بڑی آسانی ہو رہی ہے جیسے جیسے ہائی ویز بنے ہیں ان کا ٹائمنگ کم ہو رہا ہے ٹول پر جو سڑک پر کھڑے ہو کر عدیقاری گاڑی کا کاغت چیک کرنے کے نام پر وصولی کرتے تھے اس میں کمی آئی ہے کیونکہ سرکار نے نیم بدلے ہیں لیکن ان سے یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح کا قانون بنا دیں گے کہ دو سال کی سجا کو بڑھا کر وہ دس سال کر دیں گے اور اس لیے ٹرک والوں نے ادھکتر کہا کہ دیکھئے جو ٹکر مار کر بھاگ جائے گلتی ہے لیکن جب ہم پکڑے جاتے ہیں کئی بار اگر ہم رک جائیں تو پبلک ٹرک کو توڑ دے گی کئی بار ٹرکوں میں آگ لگا دیتی ہے اور ڈرائیور تو بنبات پیٹا جاتا ہے اگر گلتی ٹرک ڈرائیور کی نہیں بھی ہو ہم نے دیکھا ہے کہ موب لنچنگ ہوتے ہوئے ان ڈرائیوروں کو پیٹا جاتا ہے بری طرح سے پولیس ہو پبلک ہو بس گلتی تیری اور اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جائے حالانکہ اب لیٹ سہی لیکن گرہ منترال لینے اور پولیس نے یہ سپشٹ کیا ہے کہ اگر ڈرائیور اپنی گاڑی کو لے جا کر نکٹ کے تھانے میں کھڑا کر دیتا ہے اس کی جان بھی سرکشت رہے گی گاڑی بھی سرکشت رہے گی اور وہ اس قانون کے دائرے سے بھی بچ سکے گا لیکن سوال وہی ہے کہ یہ ابھی قانون سسپینڈ کیے گئے ہیں یعنی باتچیت کے بعد لاغو کرنے کی بات گرہ منترال لینے کہیے لیکن جیسا ٹرانسپورٹ کمپنی اور ٹرک ڈرائیور کہہ رہے ہیں کہ یہ دو سال کی سجا ہے اس کو چار کی کر دو اس میں بھی سہمتی ہے لیکن جو جرمانہ ہے وہ سات لاکھ کے بجائے گھٹا کر دو لاکھ کر دیں گے تو بھی ہمارے لیے دینا آسم بھو ہے کرجہ لے کر جندگی چلانی پڑتی ہے تو یہ دو لاکھ روپے بھی ہم کہاں سے لائیں گے اور اگر دو لاکھ سے ادھک کا جرمانہ کیا جاتا ہے تو نیچے جانیے کہ ٹرک ڈرائیور کی جندگی تو جیل میں کٹے گی اگر کسی سے جانے ان جانے میں بھی درگھٹنا ہو جاتی ہے جان بچانے کے لیے بھی یعنی کوئی بھاگتا ہے تو نیائے نہیں ہوا اور اس لیے میری ایک رائے ہے میں نے لوگوں سے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں اس کو دو کیٹیگری میں قانون کو بنانا چاہیے ایک کیٹیگری وہ کہ جو نیجی گاڑی چلا رہے ہیں اور وہ جان پوچھ کر کسی کو ٹکر مار کے بھاگ جاتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں شراب پی کر کے گاڑی چلاتے ہیں اور وہ ہم نے دیکھا نیاموں کا اُلنگن کر رہے ہیں ریڈ لائٹ جمپ کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر سکتی سے آپ قانون کا دائرہ بڑھائیں ان پر پینلٹی بڑھائیں ان کی سجا بڑھائیں لیکن جو ٹرک اور بس چلانے والے ہیں وہ سب گریب لوگ ہیں پندرہ بیس پچیس ہزار روپے ویتن پانے والے لوگ ہیں موڈی جی سے میرا آگ رہا ہے اس ویڈیو کے مادہم سے کم سے کم ان کی دسا کو صدہارنے کے لیے ان کا بھی ای ای س آئی کارڈ بنے ان کا بھی فنڈ کٹے ان کو بھی بونس ٹائم پہ ملے اور ان کی بھی سواست کی چکتسہ کی ان کو سوویدہ ملے ایسی کچھ ویوستہ سرکار کی طرف سے ہو اور یدی جانے ان جانے میں ان سے کوئی درگٹنہ ہو جاتی ہے وہ درگٹنہ میں جو ویکتی ہے اس کو جو معاوجہ دینا ہے وہ سرکار اپنی طرف سے دے بھائی آپ پانچ لاکھ روپے کا بیما دے رہے ہیں درگٹنہ بیما کرائے جا رہا ہے تو سرکار ان کی بھی بات سنیں بینا سنیں اس معاملے میں کوئی نرنے نہ لیا جائے حالانکہ آپ کو بتا دوں بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے بھی منتری ہیں امیشہ سمیت جو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ واقعی میں یہ گریبوں کی سرکار ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہم گریبوں کی جو سمجھتیاں ہیں اس کو اگنور کر کے کوئی کانون لائیں گے سنسو دن کی ضرورت پڑے گی سنسو دن بھی کیا جائے گا اور اس کا ایک ادھارن دیتا ہوں مدہ پردیس میں آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا ایک کلیکٹر صاحب ہیں ان سے جب ٹرک کے ڈرائیور سازا پور کے کلیکٹر سے ملنے کے لئے گئے کیونکہ شاشن کا عادیس تھا کہ آپ ٹرک کے ایشیوشیشن اور ڈرائیوروں سے بات کریں ان کی سمجھتیاں کیا ہے تو وہاں کے ایک کلیکٹر صاحب ہیں سازا پور کے کشور کنیال اب تو وہ تھے ہو گئے یہ میٹنگ کے لئے بلاتے ہیں اور وہ ویڈیو آئیرل ہو گیا کیونکہ ایک ٹرک ڈرائیور نے وہ ویڈیو بنا لیا اور وہ ٹرک ڈرائیور سے کہہ رہے ہیں کشور کنیال صاحب تیری اوقات کیا ہے اور اس ورڈ پر ترنت مکھے منتری نے ایکشن لیا اور آپ کو بتا دوں کہ مدہ پردیس کے جو مکھے منتری ہیں وہ انہوں نے تتکال اس پر ایکشن لیتے ہوئے اور یہ موہن یادم نے اس کا ٹرانسپر کر دیا اس کی جگہ نرسنگ پور کلیکٹر جو ہے رضو بافنا کو بنایا گیا ہے اور یہ سیدھا سنتیز ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ان کی سرکاروں کی طرف سے کہ آپ کوئی بھی اس طرح کا اپمان یدی کسی گریب کا کرتے ہیں کوئی نوکری پیسہ چھوٹا کام کرنے والے کا کوئی چھوٹا نہیں ہے سرکار گریبوں کی ہے اور اسی لیے ان سے سمانجنگ طریقے سے بات کی جائے تو نشت جانیے سرکار کی منشا مجھے ٹھیک دکھائی دے رہی ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ ڈرائیوروں کی ایکتہ کے سامنے سرکار کو جھکنے پر مجبور کر دیا اور اب امید کی جاری ہے کہ اس میں ایک امیٹمنٹ بھی کیا جائے گا جیسا کی ٹرک ایشوشییشن کی صلاح ہے آپ کی کہہ رہا ہے جرور کمنٹ بوکس میں لکھیں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں تک یہ میسیج جا سکے کہ آخر کار سرکار کی منشا کیا ہے اور ٹرک ڈرائیوروں کی مانگ کیا ہے وندے ماترم